اس کیس میں چار لوگ ٹرین سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ٹرین بہت خوبصورت باغو اور ماؤنٹینز اور ٹنل سے ہو کر گزر رہی ہوتی ہے اور اسی بیچ ٹرین ایک ٹنل سے ہو کر گزرتی ہے جس سے کہ ٹرین کے اندر ہو جاتا ہے اندھیرہ لیکن کچھ ہی ٹائم بعد جب ٹرین ٹنل سے باہر آتی ہے اور روشنی ہوتی ہے تو نینسی دیکھتی ہے کہ اس کا ایک ہار چوری ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جو تین لوگ ہوتے ہیں انہی میں سے کسی نے وہ ہار چورایا ہے انہی میں سے ایک آدمی کا نام ہے جوئے جو بولتا ہے کہ میں تو کوفی پی رہا تھا ایڈم بولتا ہے کہ میں تو سو رہا تھا گیری بولتا ہے کہ میں تو نیوز پیپر پڑھ رہا تھا اس کا مطلب ان تینوں نے ہی یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ ہار کس نے چورایا ہے کیا آپ ان تینوں کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ہار کس نے چورایا ہوگا جوئے ایڈم یا گیری صحیح جواب ہے گیری کیونکہ اگر آپ گیری کو نیوز پیپر پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس نے نیوز پیپر الٹا پکڑ رکھا ہے اس کا مطلب وہ نیوز پیپر پڑھنے کا صرف ناٹک کر رہا ہے جبکہ ہار اسی نے چورایا ہے اس کیس میں کیرا اپنے بٹک جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا ایک بہت مہنگا فرکوٹ بٹک سے گائب ہے تب ہی وہ ڈیٹیکٹیو میہل کو بلا لیتی ہے وہ میہل کو بتاتی ہے کہ اسے تین لوگوں پر شک ہے وہ بولتا ہے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا مجھے کوٹ کے بارے میں نہیں پتا میں نے یہ نہیں چورایا اس کی ایک دوست ہوتی ہے جو بولتی ہے کہ میں بٹک کل گئی تو تھی لیکن میں نے وہاں سے کچھ نہیں چورایا ہے میڈ بولتی ہے کہ مجھے تو فر سے ہی الرجی ہے میں یہ کیسے چورا سکتی ہوں ان تینوں کی باتیں سن کر کیا آپ پتا لگا سکتے ہیں کہ فر کوٹ کس نے چورایا ہے سہی جواب ہے میڈ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس کو فر سے ہی الرجی ہے جبکہ اس نے ایک بلی پالی ہوئی ہے اور جس کو فر سے ہی الرجی ہوتی ہے وہ بلی کے فر سے بھی ہی الرجی ہوتا ہے اس کا مطلب میڈ جھوٹ بول رہی ہے اور اسی نے کوٹ کو چورایا ہے اس کیسے میں ایک ہوتل گرینڈ سن میں ایک بہت بڑی پارٹی چل رہی ہوتی ہے اس پارٹی میں ہی آئی ہوئی ہے رچیل جنہوں نے ایک بہت مہنگا نیکلیس پہنا ہوا ہے اچانک لائٹ چلی جاتی ہے اور لائٹ آنے کے بعد رچیل دیکھتی ہے کہ اس کا ڈائیمنڈ کا ہار گیاب ہے ڈیٹیکٹیو میوہل بھی پارٹی میں ہوتا ہے اور وہ یہاں کی فٹیج چیک کرتا ہے یہ دو فٹیج آپ کے سامنے ہیں ایک فٹیج چوری سے پہلے کی ہے اور ایک چوری کے بعد کی کیا آپ ان دونوں فٹیج کو دیکھ کر ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہار کا چور کون ہے اے بی سی یا ڈی صحیح جواب ہے اے کیونکہ آپ ایک ہی پینڈ کی جیب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہار ساف ساف دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب ہار مین اے نہیں چورایا ہے اس کیس میں ڈیٹیکٹی میوہل کو ایک کریمنل کی تلاش ہے اور وہ ایک آدمی سے ملتا ہے جس نے کریمنل کو کار سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے وہ آدمی بولتا ہے کہ میں نے کریمنل کو اپنی کار کے سیسے میں دیکھا تھا اس نے نکاب پہنا ہوا تھا اس لئے میں اس کی شکل نہیں دیکھ پایا لیکن ہاں میں نے اس کی کار کا نمبر دیکھا تھا جو کہ میں نے نوٹ کر لیا تھا اور یہ وہ کار کا نمبر ہے جو میوہل کو بتایا گیا ہے لیکن یہ نمبر کار کے ریئر ویو سے دیکھا گیا تھا اس لیے جب یہ کار کا نمبر سلچ کیا گیا تو میحل کو یہ چار کار دیکھتی ہیں جن کا نمبر اس کار کے نمبر سے ملتا جلتا ہے کیا آپ ان چاروں نمبر کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کرمنل کس گاڑی میں بھاگا تھا A, B, C یا D صحیح جواب ہے C کیونکہ جو کار کا نمبر دیکھا گیا تھا وہ کار کے شیشے سے دیکھا گیا تھا اس کا مطلب وہ الٹا نمبر دکھائی دیا تھا اور جب اس الٹے نمبر کو سیدھا کر دیں گے تو بنے گا I, O, A, U, A, I اس کیس میں میحل ایک ڈسپیلے میں آیا ہوا ہے جہاں پر ایک بہت شاندار کراؤن ہوتا ہے اچانک لائٹ چلی جاتی ہے اور ایک چور بھاگ کر آتا ہے اور کراؤن چوری کر کے لے جاتا ہے میحل اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن اسے آگے جا کر دکھتے ہیں یہ تین راستے کیا ان تینوں راستوں کی طرف دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کرمنل کس راستے سے بھاگا ہوگا صحیح جواب ہے تین کیونکہ آپ کرمنل کی فٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ننگے پیر ہی آیا تھا اور ان دونوں راستوں بل جوتے کے نشان ہیں جبکہ تین نمبر کے راستے پر دکھ رہا ہے کہ بھاگنے والا ننگے پیر ہی تھا یہاں پر صوفی نام کی ایک لڑکی اپنے روم میں سو رہی ہوتی ہے اچانک ایک چور گھر میں گھس آتا ہے وہ اٹھ جاتی ہے لیکن چور کی شکل نہیں دیکھ پاتی چور چوری کر کے بھاگ چکا ہوتا ہے چور اس کے سامنے ہی چوری کر کے بھاگ جاتا ہے وہ ترنت میحل کو کول کرتی ہے میحل پہنچ جاتا ہے اور صوفی سارا مازرہ میحل کو بتاتی ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس نے اس کی ایک فٹو تولی تھی لیکن اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اس کی شکل نہیں آئی صرف یہ بلیک کلر کی فٹو آئی ہے میحل اس بنا پر چھین لوگوں کو پکڑ لیتا ہے کیا آپ ان چھین لوگوں کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ صوفی کے گھر میں چوری کس نے کی ہے A, B, C, D, E یا F صحیح جواب ہے D کیونکہ اگر آپ بلیک کلر کی فٹو دیکھیں گے تو اس کے بال اسی کرمنل سے میچ ہوتے ہیں برسات کی ایک رات ہوتی ہے اور میحل ایک چور کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے لیکن چور بہت تیج ہوتا ہے اور میحل کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور ایک سکول میں چھپ جاتا ہے چور ماس پہنا ہوا ہوتا ہے اس لئے میحل اس کی شکل نہیں دیکھ پاتا لیکن جب میحل اس کیل میں دیکھتا ہے تو اس سے ملتے ہیں یہ تین لوگ اور یہ تینوں لوگ منع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے کیا آپ ان تینوں کے حالات کو دیکھ کر پتا لگا سکتے ہیں کہ ان میں سے چور کون ہیں صحیح جواب ہے B کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ B کے پیروں کا نیچے کا کچھ حصہ گلہ ہے اور کیونکہ یہ برسات کی رات تھی اس لئے چور کا نیچے کا حصہ بھیگا ہوا ہے اس کا مطلب B ہی چور ہے اس کیش میں سامنتھا باہر گھومنے کے لئے آتی ہے لیکن کوئی آتا ہے اور اس کو مار کر اس کا پرس چھین کر بھاگ جاتا ہے سامنتھا کو جب ہوس آتا ہے تب سامنتھا میحل کو بلاتی ہے میحل بھی اسی پارک میں کہیں گھوم رہا ہوتا ہے وہ سامنتھا کی چیک سنتا ہے وہ چور کا پیچھا کرنے لگتا ہے بھاگتے بھاگتے چور ایک کیفے میں گھس جاتا ہے اور سامنتھا کا بیگ باہری پھیک دیتا ہے میحل جب اندار گھستا ہے تو ماں پر چار لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیا آپ ان چاروں کے حالات کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے سامنتھا کا بیگ لے کر کون بھاگا تھا ون ٹو تھری یا فور صحیح جواب ہے نمبر تین اگر آپ اس کے حالات دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس نے نیوز پیپر تو پکڑ دکھا ہے لیکن وہ بھی الٹا اور اگر آپ اس کی کوفی پر نظر ڈالیں گے تو اس میں سے اٹھ رہا ہے دھوان اس کا مطلب اس نے ابھی ابھی یہ کوفی اوڈر کی ہے اور یہ ابھی ابھی اندر آیا ہے اس کا مطلب چور یہی ہے راجہ عدلان کے راجے میں سے کسی نے ایک بہت قیمتی پتھر کو چوری کر لیا ہے اندال راجہ کی آرمی کو ان چار لوگوں پر شک ہے لیکن یہ چاروں لوگ منع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے تبھی راجہ کو ایک آئیڈی آتا ہے تاکہ وہ چور کی پہچان کر سکے وہ چاروں کو ایک ایک چھڑی دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ جادوی چھڑی ہے جس نے بھی چوری کی ہوگی اس کی یہ چھڑی کل تک دو انچی بڑی ہو جائے گی اور ان چاروں کو چھڑی دے کر گھر جانے کو بولا جاتے ہیں وہ سب گھر جاتے ہیں اور اگلے دن سبھی چھڑی واپس لاتے ہیں کیا آپ ان چاروں کی چھڑی کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ چور کون ہے A, B, C یا D صحیح جواب ہے D کیونکہ راجہ نے کہا تھا یہ جادوی چھڑی ہے دو انچی بڑی ہو جائے گی اسی وجہ سے اس نے سوچا کہ دو انچی بڑی ہونے کی وجہ میں اسے دو انچی چھوٹے کر دیتا ہوں تاکہ جب یہ دو انچی بڑی ہو جائے تو یہ اتنی ہی ہو جائے جتنی راجہ نے دی تھی جبکہ یہ راجہ کی ایک چارل تھی اور جب یہ چھڑی راجہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو راجہ پہچان جاتا ہے کہ چور یہی ہے اس کیس میں دنیا کی سب سے خوبصورت پینٹنگ کا ڈسپلے کے لیے میوزیم میں لگایا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس پینٹنگ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت فوٹو بھی لیتے ہیں اگلے ہی دن پینٹنگ میوزیم سے گائب ہو جاتی ہے اونر بہت پریشان ہوتا ہے اور میہل کو بلا لیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تین سیکیوریٹی گارڈ سیکیوریٹی پر تینات تھے انہی میں سے ایک نئے پینٹنگ چھوڑائی ہوگی میہل ان تینوں گارڈز کے گھر جاتا ہے پہلا گارڈ کہتا ہے کہ میں تو آوٹر گیٹ پر تھا میں تو صرف اپنے دوست سے بات کرنے کے لیے ایک ہی بار میوزیم میں گیا تھا دوسرا گارڈ کہتا ہے کہ میں تو میوزیم کے اندر تھی لیکن مجھے کوئی روبری کے بارے میں نہیں پتا دوسرا گارڈ کہتا ہے کہ میں تو آوٹر گیٹ پر پوشٹٹ تھا اور صرف ایک بار واشروم ہی گیا تھا کیا آپ پہچان سکتے ہیں کہ کس گارڈ نے چوری کی ہے صحیح جواب ہے 3 کیونکہ اگر آپ اس کے گھر کی فوٹو دیکھیں گے تو اس میں ہی یہ پینٹنگ لگی ہوئی ہے اس کیس میں جویلری سوپ میں ایک ڈکیتی ڈل جاتی ہے چور بہت آئٹم چوراتا ہے اور نکل لیتا ہے اگلے دن جب اونر بہتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ فوراں ڈیٹیکٹیو میہل کو کول کرتا ہے میہل مالک سے سی سی ڈی وی فوٹیج کے بارے میں معلوم کرتا ہے یہ دو سی سی ڈی وی فوٹیج میہل کو دی جاتی ہیں کیا آپ ان دونوں فوٹیج کو دیکھ کر پتا لگا سکتے ہیں کہ کتنی چیزیں چوری ہوئی ہیں آٹھ پانچ چھے یا نو صحیح جواب ہے چھے یہ چھے چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں جو چوری ہوئی ہیں آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا اور بہت مجھا آیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کیجئے لائک اور آگے بھی اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو کیجئے سبسکرائب آپ نے اس میں سے کتنے جواب دیئے ہیں مجھے بتائیے کومنٹ بوکس میں ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ